بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل کے ساتھ صدیق صادید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ فارورڈ آج ذرا سیاست سے ہٹ کر بات کریں گے سپورٹس کھیل کے ایشو کے اوپر کیونکہ آج اعلان کیا ہے محمد عفیز نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ناصر حسن راہ صاحب سینئر صحافی ہے سپورٹس چینلسٹ ہے راہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں محمد عفیز کی جو ریٹائرمنٹ ہے یہ باروقت فیصلہ ہے یا رمیز راجہ سے اختلاف کی وجہ بنا یا کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں جی بہت شکریہ صدیق صاحب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں چھٹ چھٹی وجوہات مل کے ایک بڑی وجہ بنتی ہے اور میرا خیال ہے اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے خود بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو دوہزار انیس کا ٹی ٹونٹی کا وارڈ کپ ہے جو کوویڈ کی وجہ سے اب دوہزار اکیس میں ہوا اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا انہوں نے کہا کہ وہ ایک جیتنے والے سکوارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ٹی ٹونٹی کے جو ان کے خیال میں وہ جیت سکتے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ کھیلتے رہیں گے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی نمائنگی نہیں کریں گے یہ لیگ بھی کھیلتے رہیں گے اور آپ کو بتا ہے لیگ کا جو چس کا جو مزہ ہے اس کو بندہ کھلاری زیادہ جوائے کرتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محمد عفیز انیس سو اسی میں سترہ اکتوبر انیس سو اسی میں سرگودہ میں پیدا ہوئے اکیالی سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے تمام فارمیٹ کھیلے اچھے طریقے سے کھیلے ٹی ٹونٹی بھی زیادہ انہوں نے ٹی ٹونٹی کھیلے انہتیس کھیلے اور انہتیس میں سوری انہوں نے قیادت کی پاکستان کی ٹیسٹ میچ میں دو ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی اور ایک روزہ میچز میں بھی انہوں نے پاکستان کی قیادت کی اور انہوں نے تین سو بانوے بینل اکامی میچز میں بارہزار سات سو نوازی رنز اور اکیس سنچریہ بنائی چو سٹھ ان کی نیس سنچریہ ہیں اور وہ ایک اچھے فیلڈر بھی سمجھے جاتے تھے لیکن ایک ورڈ کپ میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہو تھا ان کی بال پہ ایک بال ایسی گئی تھی جس کا وائڈ تو تھی تھی لیکن وہ ایسی وائڈ تھی کہ بہت سلو تھی اور ان کی شاید آت سے سلپ ہو گئی تھی جس پہ آسٹریلین جو اپنر تھے جنہوں نے وارنر نے ایک ایسی شاٹ کھیلی جس میں سارے ان پہ تنقید بھی کرتے رہے اور یہ ان کی طرف سے ایک ایسی بال تھی کہ ان پہ بھی تنقید ہوئی اور انہوں نے کوئی اس حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں حالکہ ڈیڈ بال ہونی چاہیے تھی لیکن اس پہ انہوں نے سکور کیا اور تھوڑا سا یہ میرا خیال ہے پھر میں کہوں گا کہ رمیز راجہ کہ آنے کی وجہ سے تھوڑا سا افسردہ بھی تھے ان کی باڈی لینگویج بھی تھی کہ شاید اب یہ ان کو رکھیں گے نہیں اور حیدر جو نئے کھلا رہی ہیں اور عبداللہ شفیق جو ہیں وہ بہت اچھا کھیل لیں جو میڈل آرڈر میں تو میرا خیال ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اور ان کو آگے آئندہ آنے بڑا ہے جو راہ صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک وجہ تھی کہ رمیز راجہ سے اختلاف یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے حفیظ کے جانے کی یا وہ فٹ نہیں تھے پچھلے بھی دیکھیں نا جو ٹی ٹین بھی انہوں نے کھیل لیا اس میں ان کی پرفارمز کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ورڈ کپ میں بھی ان کی پرفارمز ان کو باوقع تو دیا گیا لیکن ایک تو میچز کے علاوہ وہ کوئی صحیح طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر سکے دیکھیں صدیق ساجہ صاحب ویسے تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں جو دو ہزار انیس کا جو ورڈ کپ ہے جو دو ہزار بیس میں اکیس میں ہوا اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا میں اعلان کر دوں گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی اپنی پرفارمز دوں یا ہماری ٹیم جیتے تو ہم اس میں میرا بھی نام ہو کہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا ویسے تو ایک ورڈ کپ جو ہم جیتے ہیں اس کا یہ حصہ تھے لیکن ان کا خیال تھا اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کے ایک بڑی چیز بنتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب انہوں نے سمجھا ہو کہ شاید میری اس طریقے سے پذیر آئی نہ ہو ٹیم میں لیکن ٹیم کے حوالے سے دنیا میں ان کو اب بھی جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں وہ ساری لیگز کھیلتے ہیں اور اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اچھے محافظے پہ کھیلتے ہیں ابھی وہ لاور کلندر سے کھیل رہے ہیں جو پی ایس ایل کھیلیں گے چونکہ وہ اپنی اس طرح کی لیکن رہی صاحب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اب جو کھلاڑی ہیں وہ علاقہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن جب سے یہ لیگز شروع ہوئی ہیں وہ لیگز کو زیادہ ترجیح دینا شروع ہو گیا ہے انہوں نے بھی کہا جی لیگ کھیلتے رہیں گے کیا صرف پیسہ ہی آپ ان کے لزدیگ رہ گیا ہے ایکسٹر پریشر پریشر تو ہر میچ میں ہوتا ہے ان میں وہ ایکسٹر پریشر نہیں ہوتا جو اپنے ملک کی طرف سے کھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے میڈیا آپ کو بہت رگید رہا ہوتا ہے میڈیا آپ کو ایک اکبال پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی تنقید بھی کر رہا ہوتا ہے اور تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ پہ پریشر ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیشے کوئی لڑکا لگا ہو تو آپ اس سے بھی تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں لیگ چونکہ ایک آسان پیسہ کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور بڑی آپ ایشی کرتے ہیں فائیو سٹار سیون سٹار ہوتل میں ٹھہرتے ہیں اور ساری دنیا کے کھلاری آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ بلکل میلہ سا ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کو فٹنس تو آپ کو پھر اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے دیکھیں ابھی ہمارے ملک شویب ملک وہ کھیل رہے ہیں اور دنیا میں وہ بھی سب جگہ جا کے کھیلتے ہیں اور رمیز محمد عفیز بھی جا کے کھیل رہے ہیں بلکہ ہمارے ایک لڑکے نے بگ بیش میں آسٹریلیا میں جا کے سنین نے ایک ہی اور میں پہلے اور میں انہوں نے بغیر کوئی رن دیے تین وکٹے لیے تو ہمارے کھلاری تو دنیا میں مانے جاتے ہیں ایک ہاں یہ ہے کہ ہمیں انڈیا نہ ہم کھیلتے ہیں نہ وہ ہمیں کھیلاتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی کھلاریوں کی کار کردگی ہے اس سے خائف رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا انڈین لیگ ہوئی تھی اس میں ہمارے جو بولر تھے سہیل تنویر انہوں نے بیسٹ بولر کا وہ حضاظ آسل کیا تھا تو پاکستانی کھلاری ڈومینٹ تو کرتے ہیں اچھا رہا زب ایک اور سوال آپ سے اس اکلیر مشتاق جو ہے وہ ہیڈ کوچ کی عوضے سے الگ ہو گئے ہیں اور جی پجا بتائی جاری کہ ان کے بھی رمیز راجہ سے اختلاف تھے رمیز راجہ نے ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ غیر ملکی کوچز جو ہیں ان کی وہ لائے جانے چاہیے تو کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کے لیے ملکی کوچز سے زیادہ غیر ملکی کوچز جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں اچھا صدیق صاحب کوچ کے حوالے سے بہت زیادہ پہلے بھی بائیسوں مبائیسے ہوئے ہیں اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں میں بھی اس پر بہت زیادہ بات کرتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ جو کوچ ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹیم کو جل کرے آپس میں جو ٹیم کو اعتماد دے جو ٹیم کو یہ بتایا کہ آپ کے اندر یہ یہ صلاحیتیں ہیں یہاں آپ تھوڑا سا لائے کریں اس کو اچھا کریں باقی ان کا سٹائل آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے ایک اخوار میں پڑھا تھا کہ پاور ہٹنگ کی کوچنگ کے لیے ہمیں ایک بندہ چاہیے جو فارنر کوچ ہونا چاہیے پاور ہٹنگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی کرکٹ شروع کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس نیچرل سٹائل آتا ہے آپ جب بہت آگے آ جاتے ہیں جتنی پاور ہوگی آپ اتنی ہی ظاہر ہے آپ پاور ہٹنگ کر سکیں گے جتنا آپ میں کانفیڈنس ہوگا تھوڑا بہت اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کچھ یہ نیچرل ہوتا ہے آپ کا پاور ہٹنگ بھی یہ کوئی آپ کو آکے کوچ نہیں سکھا سکتا کہ پاور ہٹنگ کی اگر آپ چکا کیوں نہیں مارتے آپ چوکا کیوں نہیں مارتے اس کو لگنا ہو تو وہ ضرور لگائے گا وہ تو خود اسی لئے کھیل رہا ہے تو میرے خیال میں کوچ جو ہے وہی ہوتا ہے اور میرے جو کلین مشتاک تھے انہوں نے جو ماحول تھا ٹیم کا وہ بہت اچھا کر لیا تھا بہت اچھے انداز میں کھلاڑیوں کو لے کے چلتے تھے تھوڑا سا مذہبی رجان بھی رکھتے تھے جس کی وجہ سے ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہوتا تھا اور سب نے تعریف کی ہے آپ کو تاہیے جو ہمارے آسٹریلین کوش تھے انہوں نے بھی تعریف کی ہے لیکن جتنے بھی چیرمین آتے ہیں ان کا ایک اپنا روڈ میپ ہوتا ہے ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق اسنا کی تبدیلیاں کرتے ہیں اور جب کھلاڑی یہ سب یا کوئی کوچ یا کوئی بھی آفیشل ٹیم مینجمنٹ کا بندہ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے جب راہ صاحب اتنے بڑے بڑے پریئرز موجود ہیں پاکستان کوچنگ کر سکتے ہیں تو ہم غیر ملکی کوچز کا تجربہ کیوں کرتے ہیں سال دو سال پتہ ویسے کوچنگ سارے تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسے ضرور ہے جو کوچنگ ملدب ہے کہ ٹیم کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں ان کو جیل کر سکتے ہیں ان کو ٹریننگ کر آ سکتے ہیں یہی کوچنگ ہوتی ہے باقی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتا ہے بیسے تو ساری دنیا میں بھی فورن کوچ کا یہ ایک رواج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا تو ہمیں بھی ایک شوق چڑھا ہے کہ ہم نے بھی ایک فورن کوچ رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے کیونکہ جبکہ ہمارے کھلاڑیوں کو تو انگلیش بھی نہیں آتی بچاروں کو اور وہ کیسے سمجھیں گے کیسے لیکن ایک شوق چڑھا ہے پیسے دینے کا شوق چڑھا اس لیے ہم رکھتے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال جائے کہ پاکستانی کوچ ہونا چاہیے اور ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کھلاڑیوں کو اعتماد دے سکے بہت شکریہ راہ صاحب اسی سے اختام کریں گے کوچ ایسا ہونا چاہیے پاکستانیوں اور کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو اعتماد دے سکے اپنا خیال لکھیں بہت شکریہ